اسلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے ہوتنڈ سوڈ سوپ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی گی تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا تو آئیے چلے دیکھتے ہیں ہوتنڈ سوڈ سوڈ سوپ بنانے کے لیے ہم نے کن کن چیزوں کا استعمال کیا ہے اور یہ کیسے بنائی جاتا ہے تو آئیے چلے دیکھتے ہیں ہوتنڈ سوڈ سوپ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کیلئے میں نے کون کون سی چیزیں استعمال کی ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ڈائی سو گرام چکن لی ہے چکن کا سب سے پہلے ہم یقنی بنا لیں گے اور اس کے علاوہ سبزیوں میں میں نے بندگو بھی لی ہے جس کی میں نے جولین کٹنگ کر لی تھی یہاں پر میں نے ایک کپ بندگو بھی لی ہے اس کے علاوہ ایک کپ میں نے گاجر لی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دو انڈوں کی سفیدی استعمال ہوگی اگر ہم سوسس میں دیکھیں تو میرے پاس یہاں پر 3 ڈیبل سپون چلی سوز جائے گی 3 ڈیبل سپون سویا سوز 2 ڈیبل سپون سرکا اس کے علاوہ حضب زورت آپ نمک کا استعمال کریں گے 2 ڈیبل سپون ہمارے پاس کالی میرش کا پاودر اور 3 ڈیبل سپون ہمارے پاس کون فلور تو آئیے چلے دیکھتے ہیں ہوتنڈ سوٹ سوپ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں چکن کی اکھنی تیار کریں گے اور چکن کی اکھنی تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پر پین میں 1.5 لٹر پانی لیا ہے جب پانی میں اوبال آ جائے گا تب میں اس میں اپنی چکن شامل کروں گی یہاں پانی میں اوبال آنے والا ہے اب میں اس میں اپنی چکن شامل کروں گی چکن میں نے شامل کر دی ہے اب میں اسے 15 سے 20 منٹ تک کے لیے پکاؤں گی کہ جس میں میرا یکنی اچھے سے ریڈی ہو جائے اور ہماری چکن بھی گل جائے یہاں 20 منٹ ہو چکے ہیں اور میرا چکن کا سٹوک بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں اپنی چکن نکال کر اس کی ریشے کر لوں گی اور ہڈیاں الادہ کر لوں گی اور جی یہاں میں نے اپنی سٹوک میں سے چکن نکال دی ہے اب میں اس میں اپنی باری باری کر کے سبزیاں شامل کروں گی سبزیاں شامل کر کر میں ان سبزیوں کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے اسی سٹوک میں پکاؤں گی اور یہاں میں اپنے سٹوک میں اپنی گاجر شامل کر رہی ہوں اب میں بند گوبی اور گاجر کو تقریباً چھے سے آٹھ منٹ کے لیے اس سٹوک میں پکاؤں گی یہاں میں نے چکن سے ہڈیاں لگ کر کر چکن کی ریشے کر لیے ہیں اب میں ان ابلی ہوئی چکن کو اپنے سٹوک میں شامل کروں گی اور لیجئے جی یہاں ہم اپنی سٹوک میں اپنی چکن شامل کریں گے اور تقریباً اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے تیزانچ پر پکائیں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوب اچھے سے ریڈی ہو رہا ہے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے باری باری کر کے اپنے مسالے اپنے کالی میرچ اور نمک حضب زورت جتنا آپ کم یا زیادہ استعمال کرنا چاہیں اب آپ اپنے نمک اور کالی میرچ شامل کریں یہاں میں نے اپنے کون فلور کو آدھا کپ پانی میں گھو لیا ہے آپ نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی لمس نہ ہو اچھے جی اب ہم اپنا کون فلور شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنا چمچ بھی چلائیں گے یہاں کون فلور شامل کر دیا ہے اور اب میں اس میں باری باری کر کے اپنے تمام سوسس شامل کروں گی یہاں میں نے اپنے تمام سوسس شامل کر دیئے ہیں اب میں اسے پانچ منر تک پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں اپنے انڈوں کی سفیدی شامل کروں گی یہاں میں نے اپنے انڈوں کی سفیدی شامل کر دی ہے اور لیچے ہمارا مزیدار سا ہوتنڈ سوٹ سوپ بلکل تیار ہے اب میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اور لیچے جی ہمارا مزیدار سا ہوتنڈ سوٹ سوپ بلکل تیار ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا